اسلام علیکم تو آج میں بتاؤں گی آپ کو اے لائن شیٹ کی کٹنگ اینڈ سکچنگ تو یہ فیبرک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اب ہم اس کے کندھوں کے ناب لیں گے یہ 9 انچز ہے 9 انچز ہے آپ اپنے حساب سے لیجئے گا یہ ہے 9 انہا ہاف انچز یہاں پہ ہم نے نشان لگایا یہ لان کا فیبرک ہے آپ اپنا جو بھی لیں اس حساب سے آپ اپنا ناب لیجئے گا یہ ہے چیسک کی یہ ہے 10 انچز تو ہم اس کو نیچے سیدھا اس نشان کو اس نشان سے ملا دیں گے یہ ہم نے دونوں نشانوں کو ملا دیا اس کے بعد جو ہے ہم کوئی وہ نہیں دیں گے مطلب کوئی شیپ نہیں دیں گے نیچے تک جو بھی آپ کی فل لیندھ ہے آپ اس پہ نشان لگائیے یہ شارٹ ہوتی ہے شارٹ تو یہ اسی حساب سے شارٹ بنتی ہے آپ چاہیں تو لانگ بنا سکتے ہیں یا اپنی ہارٹ کے حساب سے جتنی آپ کو لانگ چاہیے اتنی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے یہاں پہ اپنے حساب سے نیچے فولڈ بھی ہوگا تو یہ کم ہو جائے گا یہاں سے جو ہم نے نشان لگائے تو اس کو نیچے تک ایسے سیدھا ملا دیں گے اس میں کوئی شیپ نہیں ہوتا بلکل اس نشان کو سیدھا نیچے تک لے جائیں گے یہ نشان ہمیں لگا لیا اب ہم نیچے سے ہم نے اس کو ایکول کیا کہ جتنی ہمیں لیندھ چاہیے اس کو علیدہ کیا ہم نے یہ جو سیدھا بلکل نشان لگائے تھا اس کو ہم لے کے آئیں گے بازوں کے نشان تک جہاں بازوں کا نشان لگا ہوا تھا تو یہ دیکھیں بازوں کے نشان سے ہم نے اس کو گھلائی میں کارٹ دیا اور یہاں سے ہم ہاف انچ جیسے کمیز کی کٹنگ ہوتی ہے ہم نے ہاف انچ اس کو کارٹ دی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ آپ کو لگے گا کہ یہ بہت لوس ہے لیکن یہ اتنی لوس آئے گی نہیں کیونکہ یہ شیپ لیس ہوتی ہے اس کا کوئی شیپ نہیں ہوتا تو یہ ایسے ہی بہت ہی اچھی لگتی ہے اب ہے سلیف سلیف کے ہم نے ناپ لیا یہاں کا ناپ لیا فکنگ کا نیچے ہم نے اس کو سیدھ ہی لائن سے ملا دیا آگے آپ جتنا آپ کو چاہیے آپ نہ لے سکتے ہیں میں نے سکس این اہ آف انچس لیا ہے اب میں نے اس کو سامنے سے ایکول کیا کٹنگ سے اس لائن کو سیدھا ملا دیا جہاں تک ہمیں چاہیے یہ میں نے کلیدہ سے ساتھ فیبرک لگایا ہے وہ اس لیے کیونکہ بازوں کا فیبرک کام نہ ہو جائے تو یہ ہم نے پیچھے کی کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ بازوں کی کٹنگ ہو گئے تو اب ہے اس کی سکیچنگ تو میں اس کی سکیچنگ دکھاتا ہوں سب سے پہلے جہاں ہم نے ایک الہیدہ پیس ساتھ لگایا تھا بازوں کی ساتھ کے لئے تو ہم اس کو ساتھ میں لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں دو پیس لیا ہے یہ بھی دو ہی پیس ہیں تو ہم دونوں کو الٹی سائٹ سے اس پہ سلائی لگا دیں گے تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو سلائی لگا لی اب ہم اس کے سامنے سے کیونکہ یہ لیندھ میں بھی کم ہے تو ہم اس کے سامنے سے بھی ایک پٹی لگا دیں گے دونوں سلیوز پہ اس سے اس کی لیندھ میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے سامنے سے بھی اس کے پٹی لگا لی بلکل پتہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ اس کی گزائننگ ایسی ہے کہ بلکل پتہ نہیں چلے گا ہم نے دونوں سلیوز پہ یہ پٹی لگا لی اب دیکھیں یہ ہے کمیز تو کمیز کا سامنے کا گلہ ہم کارٹیں گے اور بیک کا گلہ کارٹیں گے جیسا بھی آپ کو چاہیے آپ بیسا کارٹ سکتے ہیں میں نے بلکل سمپل اس کو کارٹا یہ گول گلہ اور پیچھے کا بھی بلکل گول چھوٹا سا کیونکہ اس کا چھوٹا بورٹ نیک یا چھوٹا نیک ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اب ان دونوں پہ ہم ایک پٹی سے سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے پٹی لگا لیا ہے دو دو سلائی لگا لیا ہے یہ سیکنگ والی سلائی جو ہے یہ آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں میں نے مشین سے لگا لیا ہے کیونکہ مشین سے جلدی سل جاتا ہے ہاتھ سے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن ہاتھ سے جلدی کھل جاتا ہے تو اس لئے میں نے مشین سے لگا لیا ہے اب ہم بیک سائٹ پر بھی ایک پٹی لگائیں گے ایک ہی سلائی سے کیسے کیوں وہ میں آپ کو آگے بتاتے ہوں یہ دیکھیں ہم نے ایک ہی سلائی لگایا پٹی کے کیچ کی ہے یہ فولڈ ہوگی اس پر سلائی لگے گی لیکن اس سے پہلے ہم کندھوں کے سلائی لگائیں گے کیوں کیونکہ جب یہ کندھیں ملیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو پاس سے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جب ہم ایسے کندھوں کے سلائی لگائیں گے تو یہ اس پٹے کی سلائی اس کے بعد لگائیں گے اس کو ایسے فولڈ کیا اور پھر ہم کندھوں کے سلائی لگائیں گے اس کے بعد یہ والی سلائی لگائیں گے تو فینشنگ آئے گی کندھوں سے کچھ دیکھے گا نہیں یہ دیکھیں ہم نے کندھوں کے سلائی لگائی لگائی اب ہم اس کی جو یہ پٹی ہے اس کو فولڈ ہوگی ایسے نکلے گی اس کے کونے نکلیں گے تو یہاں سے بہت ہی صفائی سے آ جائے گی میں آپ کو دکھاتے ہوں نکال کے یہ کوئی بھی کمیس ہی ہیں اس پہ ایسے ہی سے اس سے ہی آسانی سے صفائی سے کندھوں کے سلائی آئے گی جو ایجز ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے کندھوں کے تو یہ دیکھیں ایسے اس کی سلائی لگ جائے گی یہ ہم نے سلائی لگا لی دونوں سائٹوں سے سامنے کی اب ہے بازوں کو اٹیچ تو بازوں کو ایسے ہم نے ساتھ لگا کے دونوں سائٹوں سے سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے بازوں کے سلائی لگا لی بلکل سامنے سے اب ہم اس کی جو سائٹ کی سلائی ہے وہ لگائیں گے اس میں کوئی شیپ نہیں ہے بلکل سیدھ ہی سلائی لگے گی نیچے تک یہ دیکھیں آپ چاہیں تو یہ بازوں کے ایجز پہ بھی سلائی لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگائی کیونکہ میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل سفائی سے فینشنگ سے ہے تو اس لئے میں نے نہیں لگائی اب ہم یہاں سے نیچے تک یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی یہ دیکھیں بلکل سیدھ ہی نیچے تک یہ اس کا شیپ نکل کے آگیا ہے اب بچے ہیں اس کے ایجز جو بارٹم نیچے آئے گا تو ہم اس پہ سلائی لگائیں گے فینشنگ کے لیے آپ چاہیں تو کوئی لیس بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو سلائی ہی لگائی ہے کیونکہ یہ لون کا ہے زیادہ ہیوی نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے نیچے سے دو دو سلائیاں لگا لیا ایک یا دو سلائی لگا لیں جیسے آپ کو اچھا لگے تو اب میں آپ کو اس کا فل لوگ دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگا ہے موسیقی موسیقی موسیقی